عزیب و صدق رسوله النبی القریب قال اللہ تعالی خشان حبیده ان اللہ وطلائقتہ یسیدون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنون سکن علیہ وسلم تسلیمہ اسلاق و اسلاق علیقا یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلک و اسحابقا یا سیدی حبیبا موزو سمئی اکرام محترم شہزاد دان امیر ملد اور شہزادہ چراہی اور سمئی اکرام میں کوئی زیادہ مستقل کے لیے کھڑا دی ہوا میں نے صرف دو تھی باتیں کرنی ہے یہ جو آیاء قریمہ میں نے تلابت کی ہے محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نے دی باپ آل محمد اب آقا ہر دن میں جا لکھا ہے یعنی تُم اتنے بھی برد ہوئے تُم میں سے کسی کے باپ نہیں چاہتے ولاکی رسول اللہ ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہے وخادمان ربی اللہ اور ربیوں مخدم کرنے والے بارے یعنی قرآن کہتا ہے کہ میرے آقا کی ربوبت جب اس دنیا میں نور بن کے آئے تک جا تم من اللہ نور آجے اللہ کی طرف سے تمہاری جانے کی نور میں نے فرمایا تحقیق اللہ نے کہتی ہے اب تم مانا نہ مانو جو بھیجنے والا وہ بھی نور جو آنے والا وہ بھی نور اگر کوئی کہیں کہ میرا مصطفیٰ نور نہیں تو دیکھو سارے پھشتے نور ہیں مانتے ہیں نا ہم ان کے نور پہ تو شک نہیں وہ نور والے تو صدرہ پر ٹھہنگے ہیں بھائی آپ صدرہ آگے نہیں جا سکتا آیا جب صدرہ کا مقام بہتا آقا سے مقام کہ آگے برسکتا نہیں تیرے بدبودی تک سکتا رکھ دے روح العمین وہ نے یہ سر رہ دے کہ تیری منزل ہے یہی آگے آپ جائیں گے ہم وہ نور والے تو ادھر ہی ہوتے ہیں اب آگے کام جا رہا ہے یہ موسیلی آگے کی کام ہے فرمایا جو نور والے تھے نور والی جگہ پہ رکھ رہے ہیں آگے تو جانے والے کوئی اور مقام بارے ہیں نارے دنیر نارے دنیر نارے دنیر ہمارے دنیر میرے آقا جب دنیا میں آئے یا قرآن نے فرمایا تم وردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ نہ سمجھ آگے کہ ہمارے باپ ہے وہ میرے رسول ہے وہ ہے بیجنے والا میں اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جو ربوت کا دعویٰ کرے گا وہ پھر ایمان ہوگا وہ حدیث ہوگا وہ پھر ایمان ہوگا اب جو آقا کو آخری نبی نہ مانے اس کا ایمان کے ساتھ کیا رشتہ اس کا ایمان کے ساتھ کیا رابطہ حضرت ایمام امانت فرماتے ہیں آپ کے دور لوگ کسی نے سوال کر دیا سرطاق اگر کوئی نبیوت کا اعلان کرے گا کوئی مصطفیٰ قرآن کی شاہد میں گستاخی کرے گا تو امت کو کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ امت کو بدلہ لینا چاہیے تو اس نے کہا کہ اگر بدلہ نہ لے سکے حمد نہیں ہوتی 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 کہ وہ بہادیً و سقیقہ کہلاتے ہیں جو مٹے ہیں وہی خواجائے نور محمد قرآہ ہی کہلاتے ہیں جو مٹے ہیں وہی خواجائے خیز اللہ محمد قرآہ ہی کہلاتے ہیں جو مٹے ہیں وہی بتمہ آپ be ambah دعائی قید Потحیٰ Libi جو مٹا نہیں ہےatersنگا کے لانے پہ اسے مقام نہیں ملتا جو مٹ جائے سえ قیامت حمل کے لیے ساری بادشائیوں اتاگا اخمارا کیا ہوگاه؟ میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی طرف جاؤ یا اس کی طرف جاؤ ایک ہی بات ہے آپ نے ذیبوں میں بٹھا رو آج قرونِ عصادت میں ترمیل کرنے والے کل کو آقا کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے سوال ہو گیا تو تمہارے وقت میں میرے قرونِ عصادت میں ترمیل کی گئی تھے آج شفاق قیل کے لیے آگے ہو آج کہتے ہیں میری شفاق کرو تو تم نے کیا کیا تھا تو کھیڑا چھیڑا نیاک میں یہ آگا کے سامنے جاؤ گے کیا کہو گیا ہم سے کہ یا رسول اللہ ہمارے بہت میں یہ ہوا ہم کچھ نہ کر سکے وہ اتنا تو کن سکتے ہیں کہ ان کے نام کے قربان ہونے تو یہ ایک بھوڑ تو کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں سوال اللہ سوال اللہ ان کے آپ کے قربان ہو جاؤ اور جو قربان نہیں ہوتا محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کو رہا کیا بتاتا ہوں جب اُدھر مرزی نے ایران کیا نا ہوتا ختم لبوت کا تو حضرت کاجدار ایک جوڑ دیر اپنی کارگاہ سے نکھ لیں اپنی خانگاہ سے نکھ لیں کسی نے سوال کیا بابا جی آپ تو فقیر ہیں یہ دام تو ملاو کا ہے یہ دام تو مولویوں کا ہے تو وہ کریں آپ نے کہا ایسی فضیری پھار میں جاتی ہے جو رسول صاحب کے نام پہ قربان نہ ہو اگر حضرت جماع کیا نہیں ہوتا ہے ساری جماع کے ساتھیں آتی ہیں اور پھر اللہ جو دیرزہ کامی آنی ہے اس کا حق نہ ہوتا ہے دیکھو کہ جو قربان ہوئے ان کے نام کے چلچے اللہ نے کر دیئے جو قربان ہوئے جنہوں نے اپنی حسنی کو مٹا نہیں جانے کہا کہ یا رسول اللہ اکیرے تمہیں شفاعت نہیں کرو گے یا رسول اللہ جو تمہارے نام پہ مٹنے والے ہیں جو تمہارے نام پہ ملنے والے ہیں ان کو بھی میں نے ایک ایک کو ستت ستت ہزار کو جلی شفاعت کرنے کا حکم دے دیا یہ میں یوں نہیں کہہ کر جب میرے آقا مراج پہ گئے تو اللہ کی بارگاہ نے اپنے سر کو رکھ دیا کہا کہ یا رسول اللہ جب محبوب اور محبوب کی بلاقات ہو تو کچھ اور یاد ہوتا ہے کچھ اور یاد ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ادھر میرے رب نے کہا آؤ مصطفہ کچھ کو حفظ کی بات کریں آؤ کچھ کو یار کی بات کریں میری امت کا لکھار نے کہا نہیں یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ میری امت کے گناہ دار بھی بات کریں سرے امت کو سجدہ میں رکھو ادھر جب میرے قریم نے کہا مصطفہ اپنے سرے سر کو اٹھاؤ چیرہ دکھائے جاؤ تیری امت میں سنٹر اہزار دے خدایر حساب کتا کے ادھر مصطفہ قریم نے کہا یہ بڑے کم ہے یا رب العالمین اتنے تو قیدہ میں ہوں گے اتنے تو ناروان میں ہوں گے ارے بیس کروئے کی عوالی تو پاکستانی ہے بیس کروئے کی عوالی تو ہندیا میں ہے باقی مسلمان جو ہم سے پہلے دزر چکے جو ہم سے پہلے دزر چکے ارے اتنے آنے والے ہی ہوں گے ان کا کیا ہوتا گناہ دار تو ہم ہر وقت گناہوں کی ساتھ میں رہتے ہیں کبھی جھوڑ گرتے ہیں کبھی کوئی کام کرنے ہیں کبھی کوئی گناہ ہمتا رہتا ہے یا رب العالمین ارس کی میری امت تو بڑی گناہ دار ستنہ ہیار تو دھارتا ہے بایا مصطفیٰ اپنے چہرہ امت کو سرگوانا اٹھاؤ میں نے دیکھنا ہے تم مرے شان سے ہوتا ہے یا تیری امت میں ایسے ایسے ولی جماعت علی پیدا کروں گا میری علی خاجہ فقیر بہتر چکا ہی پیدا کروں گا رسل آزد پیدا کروں گا جو میرا دیرا سندر سندر ہزائے کام کے ساتھ جذب میں لے کے جائے گا اور کوئی حساب تکاہ کام کا مجھے ہوگا شاہ جماعت شاہ جماعت یہ بخشوالے والے یہ قرم کرنے والے یہ مریتوں کو پہچاننے والے ایک شاہ جماعت لکھا ہے کہتا ہے ہم کو اپنی انفیسانیت کے چاہتر ارے ہم تو اپنے لفظوں کے چاہتر ہو کے بیٹھے ہیں نوکر بن کے بیٹھے ہیں کہاں خدا کو یاد کرتے ہیں کہاں مصطفیٰ کی محبت میں مرتے ہیں جو مرتے ہیں مغازی عربی شہید کہلاتے ہیں وہ غازی ممتاز بادی کہلاتے ہیں وہ غازی مرید حسین کہلاتے ہیں جو ان کے نام بھارتے ہیں عمر عزیز شیما کہلاتے ہیں جو مرتے نہیں ان کے نام نہیں ہوتے ہیں یہ پانچ دنوں کی قرصی چند جاتی ہے باتوں کو کون یاد کرتا ہے یہاں کو کبھی کسی نے یاد دیا ہے یارہ صاحب بات شاہد کی اس نے ایو کو کسی نے یاد دیا اتنی اتنی دیر پیٹھے لیکن جب یہ بسن نظر اسی دلتا پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے نام کے چرچے کی آمد تک ہو دیئے کہا ہم کو اپنی نفتانیہ کے چاہ کر یار سنگاہ ہم کی محبت کا کیا حق آدھار کرے گے اتاب کا کرم ہے آقا جس پہ تفیار لگائے ہوئے ادھر جب محشر کا مقام ہوگا جب محشر کرسین ہوگا یہاں تک مسینی آئیں گے ہر آدمی پریشان ہوگا بایوس ہو جائے گا ہر طرف سے نیکی ایک نہ ملے گی پریشان ہو تو تھڑا ہوگا وہ کہتے ہیں میں تو سکت بایوس ہو چکا تھا سارے عالم میں حضرت عالم میں اسلام سے پاس جائے گا کچھ حاضر نہ ہوگا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک سارے زبیوں کے پاس جائے گا وہ کہیں گے ہم آج کچھ نہیں کر سکتے اس کے غزب سے در رہے ہیں اگر میرے مصطفیٰ کہیں گے اگر ہاں ہاؤ نہ میں ہی تمہیں محشش کرا جائے گا میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں تو سخت بایوس ہو چکا تھا کہ امیر ملکت پکار اٹھے گا میں تو سخت بایوس ہو چکا تھا کہ ابھی گیا جہنم میں ابھی رب نے کھارا فرشتے پکڑے گئے لے جائے جہنم میں میں تو مایوس ہی مایوس تھا کم ایکیا تو ایک بھی نہیں تھے دامن نے گناہوں سے بڑا پڑا ہے وہ کہتے ہیں میرا دامن تو گناہوں سے بڑا ہے ایک سہارہ ہے کہ میں انتا ہوں بس اسی سہارے پہ اسی نام پہ میری بخشش ہو وہ کہتے ہیں میرے دامن میں کچھ نہیں میں تو مایوس ہو چکا تھا کہ حضرت امیر ملکت پکار اٹھے میں تو مایوس ہو چکا تھا کہ بابا جی فقیر محمد چراہی پکار اٹھے میری مریدوں کچھ نہیں کب سے میرے دعا کا بنا رہے ہیں آؤ گناہوں آج شخص آت کا وقت ہے آؤ گناہوں میرے دامن میں چھپ جاؤ اگر ان کے دامن میں چھپنا ہے تو ان کے ہو جاؤ ان سے بے شروع محبت کرو بغیر شرح کے ان کے نام پہ مٹ جاؤ پھر نام بھی ہوتا مقام بھی ہوگا عزت بھی ہوگی قیامت میں چچا بھی ہوگا بلک پہ ادھر جیسے مبارے جائیں گے جیسے بلائے جائیں گے پھر یہی لوگ ہوں گے یہی چھوڑانے والے ہوں گے اگر مصطفیٰ کی محبت نہ لوگے دن میں تو پھر یہ بھی نہ پکاریں گے یہ تو محبت میں مٹنے والے یہ محبتیں کرنے والے دامنے رحمت میں چھپنے والے ہمیں چھپانے والے پھر یہ نہ پکاریں گے یہ دیکھینے مرید تو ہے لیکن مصطفیٰ سے محبت کرنے والا نہیں ہے میرے آقا کی محبت میں مرنے والا نہیں ہے پھر نہ پکاریں گے وہ کہتے ہیں آج لے ان کی طلاح آج پتہ دماغوں سے ارے کل نہ مانے کی قیامت میں اگر مان جایا اور وہ کہے کہ میں بھی جا سبح آتا ہوتی ہوں اے ہمیں کیا کیا تھا بھائی تیرے دور میں ہوا تھا ان کے دور میں میرزہ آیا کہ یہ پکار تھے کہ میرزہ تیرا خاتمان ہے تیر میں ہوگا تو میرزے کی بہت ہوئی نہ دیکھا لوگیں کیونکہ انہوں نے رسول مزا کی ہستی میں خود کو خود کر دیا ایک ضدخہ جب میرزہ کی لبوت کا سنا تو حضرت عمیر ملت چین سے ہی سوئے کیوں؟ جب تک اس کا خاتمانی ہو گیا اور آپ ہمارے ملت کے ہو کے مجھے جائیں انہوں کے پیچھے ترکہ ان کے سامنے کیا بھول ہے کہ جائیں گیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمیر ملت کے لقش قدم پر چلنے کی پفید آتا اور ہمیں ایک ایک سپاہی بھگیا رکھتا بسم اللہ کی لبوت کا پیرا دے ختم لبوت کا پیرا دے میرے آقا کے بعد کوئی نہ دنیا لیوار لبوت کا پیرا دے لبوت کا پیرا دہ وہاں سے آیا جو رسول اللہ کے نام پر اس وقت جھٹا نہیں تھا جب انہیں اپنا دلے ہی بدلا تھا تو کیا چہرہ لے کے ان کے سام سے جائیں گے وہ کہتے ہیں قنون رسالت ہمیں ایک ترلیم جو کرتے ہیں نبی میں محشر کو ہو گیا چہرہ دکھا کون سا چہرہ لے کے جائیں گے کیا کہیں گے اتنی طرف تو ہو دل میں کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر مل مٹ جائیں گے آپ کے نام کی حاطر امانے دل پر دیر ہے گا جو پہلے ہی نیٹروں کے لیے دھڑکتے تھے اب رسول اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں ہم مریں گے جھنے کے رسول اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں اور یہی محبت کام آئے گی میں ایک آخری مثال سنا کے ظاہر کرنے لگا ہوں ادھر سکتا کہ میں نے ایک فیچے پڑھا یہاں جائی تھا مشکل کا ہو رہا ہوں ماں اس کی ادارت میں کیسا ہے کس منوں ہارنے لگے باہر دے اس کا جو ریڈر ہوتا ہے انہوں نے جو gyaha پر اس لئے منوں کو کہا اے تم فاطمہ کی بھائی کو جانتے ہو یہ جائی تو ہے نا فاطمہ کی بھائی کو بالتے ہیں اور کسی ہو بالتے ہیں وہ جائے اپنے راؤں میں فاطمہ کے بھائی کو کننھے لگے تو فاطمہ ہوگی ہمارے مادے میں اس کے بھائی کو دھنگے لائے تاکہ ہمارا کام بن جائے یہ جائج ہمیں بھوری تارانے ہمارا کیس ہمارے حق نہیں ہو جائے وہ دھوڑ کے دھوڑ کے دھوڑ کے دھوڑ کے ماں ملا جس میں تھی بار یہ لیا کچھ شروع کیا ہے جب حضارت میں پیشی ہوئی اس ویڈر نے پوچھا فاتما کے بھائی تو لے گے آئے ہو یہ فاتما کی بھائی کی سنتا اور کسی کی کی سنتا انہوں نے کہا جی گوڑا لدے اللہ لیے اب کوئی ہے انہوں نے کہا گیم کو فو وہ قائد آسلی نے ستنے ہو کہا دے ہیں فاتما جناحر پراہد میں دایا ہے فاطمہ نے براہ ایلاوا کی صحیح نہیں سن methyl اللہ میں فاطمہ نے بابا ایلاوا کی صحیح نہیں سن فاطمہ نے بابا وہ آج م choisی بنا را ہوں بیل مصطفیٰ میں محفلت چیر نہیں ٹائے فاطمہ بابا یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مینو و تعالیٰ آقا دلیم کی شفاق و عصیٰ تفاق و ما علیہ اللہ براغلی